موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کے لئے دال تڑکہ بنانے جا رہا ہوں انڈین سٹائل اچھا اس کے لئے میں نے لئے ہیں پچاس گرام مسور کی دال اور پچیس گرام چینے کی دال اور پچیس گرام مون کی دال تو یہ بن جاتا ہے سو گرام تو پہلے ان کو اچھی طرح دھوئیں گے دھونے کے بعد میں اس کو اس پٹ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر تقریباً 600 ایمل پانی چاہیے یہ 500 ایمل ہے اس کے بعد میں 100 ایمل اور ڈالوں گا تو ابھی میں پہلے دالوں کو دھونگا اور پھر آتا ہوں اب میں نے دالوں کو دھو کر ڈال دیا ہے اس میں اور اب اس میں میں 600 ایمل پانی ڈالوں گا یہ 600 ایمل پانی چلا گیا اور اب چولے کو آن کروں گا میں اور اس کو بوائل کروں گا اچھا جب تک بوائل کر رہے ہیں تب تک میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیا چیزوں کی ضرورت ہے اب اس میں اور کیا چاہیے ہمیں یہ تقریباً کوٹر ٹی سپون جو ہے یہ حلدی اور ایک چمچہ جو ہے چائے کا ثابت زیرہ سفر زیرہ اور یہ ہے ایک سو گرام پیاز ہے اچھی طرح بارک بارک چاپ کر لیا اس کو اور یہ تقریباً دو ٹیماتر ہیں اس کو بھی چوپ کر لیا یہ ایک ہری مرچ ہے اور یہ تقریباً چار پون ٹیبل سپون دھنیا کا ہے دھنیا ہرا دھنیا اور نمک آپ لیں ہس بے زائے کا یہ آدھا چمچہ نمک ہے اور پھر اس میں آپ کو چاہیے دو یہ چاہیے بیلیز دیس پات اور ایک آپ کو کشمیری لان مرچ چاہیے اور آپ کو چاہیے ایک کھانے کا چمچہ لسن کا پیسٹ اور ایک چائے کا چمچہ ادھرک کا پیسٹ اور آپ کو ایک کھانے کا چمچہ نیبو چاہیے نیبو کا رس یہ چیزیں آئٹم چاہیے اور دو کھانے کے چمچے تیل کے چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ جب بوائل ہو جائے گا پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں اچھا اب اس دان میں خوبہ لگیا ہے تو اس کو میں آگ کو تھوڑا سا دیما کروں گا چھولے کو اور اب اس کے اندر یہ ڈالوں گا حلدی اور یہ نمک آدھا چمچہ نمک ہے یہ اور یہ دو پرتے ہیں یہ تیس پات یہ اس میں ڈال دوں گا اور چولہ بلکل ہلکا کر کے اس کو آدھے گھنٹے سے تیس چالیس منٹ تک اس کو ہم ہلکے چولے پر سمر کریں گے اچھا اب میں نے چولہ جو ہے اس کا بلکل ہلکا کر دیا ہے اور اب اس کو میں ڈھکنا لگا کے اس میں آدھے گھنٹے کا ٹائمہ لگا دیتا ہوں آدھے گھنٹے سے چالیس سے چالیس منٹ ہمیں سمر کرنا ہے تاکہ یہ گل جائے اچھی طرح اور میں ٹائمہ لگا تا ہوں آدھے گھنٹے کا ایک سیکنڈ 25 27 28 29 30 30 اوکے آدھے گھنٹے کا ٹائمہ لگا دیا آدھے گھنٹے کے بعد آکے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور وقفے وقفے سے آپ آکے دیکھیں اس سے تھوڑا سے چلائیں اور اگر پانی کم ہے تو غلقہ سا پانی ڈال سکتے ہیں تو پھر میں آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اسے اب یہ چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ میں نے چولا بند کر دیا اور اب اس کو دیکھیں اچھا خاصا گل گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو آپ ایک دوسری طرف رکھ لیں اس کا پانی پھینکے نہیں اب یہ دیکھیں کافی گل گیا ہے ملکل صریح ہے اور اب اس کو ہم چولا بند ہو گیا ہے اس کو دوسری طرف رکھتے ہیں اس فرائی پینڈ میں ہم نے اولیو آل ڈالا ہوا ہے تقریباً دو چمچہ اب میں چولا جلاؤں گا اور یہ اس کے اندر رکھوں گا اچھا اب اس کے اندر یہ جو ہمارا زیرا تھا سابس زیرا یہ ڈال دوں گا اور یہ جو لال میچ تھی کشمیری لال میچ یہ بھی اس میں ڈال دوں گا اور اس کو ایک دو منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب ہمیں یہ جو زیرا ہے زیرا کی آواز آنے لگے گی پکنے کی تب ہم اس چولے کو بند کر دیں گے اب ہمیں زیرا کی چٹسنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو اب اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گا پہلے تو یہ ڈال دوں گا یہ ہے ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ پہلے تو اب اس کے اندر میں پہلے تو اب اس کے اندر میں ہمارا زیرا کیا کی گے اور اب اس کے اندر میں دیں گے سیا ہے پیاس کو ہمیں تھوٹے کرنا ہے یعنی یہ پروکلوسن جب ہو جائے اس کو براونی کرنا ہے ہاتھیں تھوڑی جہر میں اب یہ چماتر ٹرانسلوسنٹ ہو چکا ہے اب اس کے نمے یہ چماتر ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی آڑا چمچہ یہ نمک اس کو بھونتے جائیں جبتے کے تمہاتر جو ہے اس کا ٹینڈر ہو جائے ملو آلکا کریں تھوڑی دیر میں آتا ہوں میں تمہاتر کو دیکھتے ہیں تمہاتر کر گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے ڈال میں تمہاتر کر گیا ہے تو اب اس کو ہٹا دیں گے دا اللہ پر دیں گے ٹھونے ڈیوڑا च چھوڑھا ٹھالا دینگی چھوڑا undert ارباح کروں نے پسٹ الفیشی کا ہے پچھل جی istzero پسٹ الفیشی کا مصابی نے پسٹ الفیشگ Bank Hmm اچھا اس پر اب تڑکا بوائل آ گیا اب یہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا یہ اب اس میں لگ دیں گے ٹھیک ہے اب یہ سب چلا گیا اس میں اور اب اس کو مکس دیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ جو ہمارا لیمن جوس ہے یہ ہم نے ڈال دیا پورا اور اس کے بعد یہ آدھا دھنیا میں سے آدھا دھنیا اس میں ڈال دیں باقی کا اس پر رکھیں سجانے کیلئے ٹھیک ہے ابھی چولہ ہلکر کر دیا اور اس کو تھوڑا سا اس کا پانی کوڑھنے دیں تھوڑی دیر میں آتا ہوں گئی اچھا ابھی اس کو اگر اتنا پتلا رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کو روگ دیں بند کر دیں اور اب کو گاڑا رکھنا ہے تو تھوڑا اس کو اور بوائل کریں اونچے آنچ پہ تکاکہ اس کا پانی اوڑ جائے اور یہ تیار ہو جائے اب ہمارے لئے یہ تیار ہے ٹھیک ہے اب میں چولہ بند کر رہا ہوں اس کا اچھا اب میں اس ڈال کو ڈیش آؤٹ کرتا ہوں تو یہ ڈال تیار ہے جتنا گاڑا رکھنا تھا مجھے میں نے اتنا گاڑا رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی کالی مرچ یہ لان مرچ ہے نکال دیا میں نے یہ کڑی پتہ بھی نکال دیا اور اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا یہ گارنیش کے لئے دھنیا جالوں گا میں ہرا دھنیا ٹھیک ہے یہ جناب ہمارا دال تڑ کا تیار ہے تو آپ اس کو کھائیں اور میں بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں تو کیسا ہے بڑا مزے گا بھائی بہت ٹیسٹی ہے اس میں نہ تو دھنیا پاوڈر ہے نہ تو زیرا پاوڈر ہے نہ تو لان مرچی پاوڈر ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت مزے گا ہے اور ایک ہری مجھ ڈال دی ہے اسی سے اچھا خاصا ملچ کا ٹیسٹ آ گیا ہے تو یہ آپ کھلائیں اپنے رشدداروں کو دوستوں کو مہماروں کو دعاوں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور اس کو شیئر کریں اس ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے تیک کیر اللہ حافظ موسیقی